حدیث میں ہے کہ اکرم الخبزہ لوگوں روٹی کا احترام کرو کیا کھانے کی تعظیم کرو جی ایک لکمہ گر جائے اس کو کھالو پیالہ پلیٹ کو صاف کر لو ترمیزی شریف میں روایت ہے جو شخص پیالہ اور پلیٹ صاف کر لیتا ہے انگلیوں کو چاٹتا ہے تو پیالہ اور پلیٹ وہ اس کو دعائیں دیتا ہے کیا جی اسے کہتا ہے کہ آتقق اللہ من النار اللہ تعالیٰ تجھ کو دوزک کے آگ سے نجات دے جیسے تُو نے مجھے شیطان سے بچایا معلوم ہوا کہ اگر برطن ایسا ہی رہے گا تو شیطان کو چاٹنا شروع کر دیتا ہے اور برطن بھی پہچانتا ہے یہ شیطان ہے بہت گندہ ہے بہت نافرمان ہے اس نے کبھی بھی اپنے پیالے اور پلیٹ کو ایسے نہیں چھوڑنا چاہیے اور جو پورا صاف کرنا چاہیے اور حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں جب مہمان خانہ کھاتے تھے اور انہی کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ کھانہ تناول فرماتے تھے کوئی الگ سے پلیٹ آپ کے لئے نہیں تھا کیا بادشاہوں کی طرح نہیں بس جو پلیٹ سامنے آیا کھا لیا ہمارے یہاں پلیٹ الگ ہوتا ہے نا بھئی یہ تو عبو جی کا پلیٹ ہے اس پر کوئی نہ کھائے یہ لڑائیاں ہو جائیں گے میرے پلیٹ میں کس نے کھایا نہیں آپ فرما دے جانا ہے آپ نے فرما میں ایسے کھاتا ہوں جیسے ایک گلام جیسے ایک بہت آجزی انکساری کے ساتھ سبحان اللہ آپ کی جو عبدیت تھی اس کا تو کوئی مقابلہ بھی نہیں کر سکتا تو بارحال فرما کہ جب پلیٹیں واپس آتی تھی حالانکہ صحابہ کرام بھی چاٹتے تھے لیکن فرمایا کہ میں پہچانتی تھی یہ وہ پلیٹ ہے اس میں تناول فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تو راوی نے عرض کیا آپ کو کیسے پتہ چلتا تھا کہ وہ تو کھانا باہر کھاتے تھے اس میں برامدے میں ان تمام پلیٹوں میں سب سے زیادہ پلیٹوں صاف ہوتا تھا بالکل کچھ بھی اس میں لکھا ہوا نے ایسا لگتا کہ جیسے کھایا ہی نہیں یا دلہ ہوا ہے وہ پلیٹ ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ ایسے پیالے کو صاف کرتے تھے